بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت پر ایمان لانے والے اس سے ڈرتے ہیں اور منکرین آخرت اس کے لئے جلدی مچاتے ہیں پھر اس کے موضوعات افیم القرآن جل چاہرم صفحہ 497 سورہ شورہ آیت سترہ اٹھارہ اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة خریب یستعجل بہن الذین لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویالمون انہا الحق الا ان اللذین یمارون فی الساعة لفیظ العالم بعید اللہ کی دعوت پر لبک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کی لحسخت عذاب ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ میزان یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی خریب ہی آ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لئے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں یہ اشارہ ہے اس صورتحال کی طرف جو مکہ میں اس وقت آئے دن پیش آ رہی تھی جہاں کسی کے مطالق لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے مدتوں اس کی جان سیخ میں کیے رکھتے نہ گھر میں اسے چین لینے دیا جاتا نہ محلے اور برادری میں جہاں بھی وہ جاتا ایک ناختم ہونے والی بحث چڑھ جاتی جس کا مدع یہ ہوتا کہ کسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اسی جاہلیت میں پلٹ آئے جس سے وہ نکلا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط حق اور باطل ظلم اور عدل راستی اور ناراستی کا فرخ واضح کر دیتی ہے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں یہاں بتا دیا گیا کہ اس کتاب پاک کے ساتھ وہ میزان آگئی ہے جس کے ذریعے سے یہ انصاف خائم کیا جائے گا تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی خریب ہی آ لگی ہو یعنی جس کو سیدھا ہونا ہے بلا تاخیر سیدھا ہو جائے فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کر ٹالنا نہیں چاہیے ایک سانس کے متعلق بھی آدمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد دوسرے سانس کی اسے محلت ضرور ہی مل جائے گی ہر سانس آخری سانس ہو سکتا ہے